اسلام علیکم فرض کیجئے آپ چائے کا کپ ہاتھ میں لیے کھڑے ہیں اور کوئی آپ کو دھکا دے دیتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ آپ کے کپ سے چائے چھلک جاتی ہے؟ اگر آپ سے پوچھا جائے کہ آپ کے کپ سے چائے کیوں چھلکی؟ تو آپ کا جواب ہوگا کیونکہ فلان نے مجھے دھکا دیا یہ غلط جواب ہو سکتا ہے درست جواب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کے کپ میں چائے تھی اس لیے چھلکی آپ کے کپ سے وہی چھلکے گا جو اس میں ہے اسی طرح جب زندگی میں ہمیں دھکے لگتے ہیں لوگوں کے رویوں سے ان کی تنزو تشنی سے ان کی تزہیق سے ان کی بے وفائی سے ان کے ظلم سے زیادتی سے تو اس وقت جواب میں ہماری اصلیت ہی چھلکتی ہے آپ کا اصل اس وقت تک سامنے نہیں آتا جب تک آپ کو دھکا نہ لگے تو دیکھنا یہ ہے کہ جب آپ کو دھکا لگا تو کیا چھلکا سبر خاموشی شکر گزاری رواداری سکون انسانیت وقار یا غصہ کرواہت جلن حسد نفرت حکارت اب آپ سوچ لیجئے کہ ہمیں اپنے کردار کو کن چیزوں سے بھرنا چاہیے فیصلہ ہمارے اختیار میں ہے ایک اور اہم بات سن لیجئے کئی سال پہلے ریڈرز ڈائجسٹ میں ایک واقعہ پڑا تھا جس میں ایک شخص نے لکھا تھا کہ ایک دفعہ میں ایک دوست کے ساتھ ایک فروٹ والے کے پاس گیا میرے دوست نے فروٹ خریدنا تھا اس نے فروٹ والے سے بڑی خوش اخلاقی سے بات کی اس کا حال احوال پوچھا اس کے بیوی بچوں کی خیریت دریافت کی لیکن اس فروٹ والے نے بڑی بے روخی کا مظاہرہ کیا اور اچھے طریقے سے جواب تک دینا گوارہ نہ کیا پھر وہ شخص کہتا ہے کہ مجھے یہ سب کچھ دیکھ کر بہت عجیب لگا واپسی پر میں نے اپنے دوست سے کہا کہ یار یہ فروٹ والا بڑا بے مروت آدمی ہے تم نے اتنی خوش اخلاقی سے اس سے بات کی لیکن اس نے صحیح طریقے سے جواب تک دینا گوارہ نہ کیا یہ تو بڑا بدتمیز آدمی ہے پھر وہ صاحب کہتے ہیں کہ پہلے تو میرے دوست نے مجھے حیران کر دیا اس نے کہا یہ فروٹ والا تو ہمیشہ ایسا ہی کرتا ہے مجھے اپنے دوست کی یہ بات سن کر بڑا عجیب لگا اور غصہ بھی آیا میں نے اسے کہا کہ اگر یہ فروٹ والا ہمیشہ ایسا ہی کرتا ہے تو تمہیں کیا ضرورت ہے اس کے موں لگنے کی تم کیوں خوش اخلاقی کے چیمپئن بننے کی کوشش کرتے ہو پھر وہ صاحب کہتے ہیں کہ میرے دوست کے جواب نے مجھے لا جواب کر دیا اور سوچ کی ایک نئی جہد دکھائی اس نے کہا کہ کیا میرے رویہ کا فیصلہ یہ فروٹ والا کرے گا کہ مجھے کیا رویہ اختیار کرنا چاہیے میری اپنی ایک سوچ ہے میں اس کے مطابق عمل کرتا ہوں مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ کوئی میرے بارے میں کیا کہتا ہے یا میرے ساتھ کیسا سلوک کرتا ہے یہ ہوتا ہے مصبت طرز فکر رکھنے والوں اور باکردار لوگوں کا طرز عمل آخر پر ایک اور واقعہ بھی سن لی تھی جس کا ذکر وسط اللہ خان صاحب نے اپنی ایک تحریر میں کیا تھا وہ لکھتے ہیں کہ پرانے استمبول میں گھومتے گھومتے نیلی مسجد کے سائے میں ایک چھوٹے سے باگ کی بینچ پر تھک ہرک کر بیٹھ گیا میرے برابر میں ایک ترک بزرگ بیٹھے اخبار پڑھ رہے تھے کچھ دیر بعد انہوں نے رسمی مسکراہت کے ساتھ مجھ پر نگاہ ڈالتے ہوئے پوچھا کہ کیسے ہو میں نے کہا تھک گیا ہوں مگر مزہ آ رہا ہے پھر گفتگو شروع ہو گئی کسی مقامی کالج میں تاریخ پڑھاتے پڑھاتے حال ہی میں ریٹائر ہوئے تھے پوچھنے لگے ہمارا شہر کیسا لگا میں نے کہا کہ پچھلے تین روز سے گھوم رہا ہوں لیکن اب تک سڑک پر کوئی ایسا راہکیر نہیں دیکھا جس کا مو لٹکا ہوا ہو یا کوئی کسی سے دستو گریبان ہو گیا ہو یا کم از کم گالی گلوچ پر ہی اتر آیا ہو کیا آپ کے ہم لوگوں کو غصہ نہیں آتا حالانکہ اس شہر میں لاکھوں لوگ رہتے ہیں بڑے میاں نے اینک کے پیچھے سے مجھے بغور دیکھا اور پھر مسکرا دیئے کہنے لگے کہ تم کہاں کے ہو میں نے کہا پاکستان سے پھر پوچھا پاکستان میں پیدا ہوئے یا انڈیا میں میں نے کہا والدین انڈیا میں پیدا ہوئے اور میں پاکستان میں بڑے میاں نے کہا کہ تمہارا سوال بہت مزے کا ہے کہ ترکوں کو بات بے بات غصہ کیوں نہیں آتا ایسا نہیں ہے کہ ہمیں غصہ نہیں آتا لیکن ہر وقت نہیں آتا اس کی ایک وجہ شاید یہ ہو کہ ہم کبھی من حیصل قوم غلام نہیں رہے غلاموں کو بات بات پر غصہ آتا ہے کیونکہ غصہ ہی ان کی واحد ملکیت ہے اور اس غصے کا حدف بھی وہ خود ہی ہوتے ہیں پتہ نہیں میں یہ بات اپنی کہہ پایا ہوں یا نہیں وہ ست اللہ صاحب کہتے ہیں کہ بڑے میاں کی بات سن کے مجھے سکون سا آ گیا اور یوں لگا جیسے کئی برسوں کی پھانس دل سے نکل گئی لیکن ان کے جاتے ہی مجھے یہ سوچ کے غصہ آ گیا کہ یہ ترک آخر اپنے آپ کو سمجھتے کیا ہے خدا ہمیں مصبت فکر و عمل اختیار کرنے کی توفیق اطاف فرمائے انہی گزارشات کے ساتھ اجازت چاہوں گا اپنا خیال رکھیے گا اللہ حافظ